پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائے بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائے بدلی کالی ہے چھائے بدلی کالی ہے سونے والوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھ والی ہے سونے والوں جاگتے رہیوں چوروں کی رکھ والی ہے اور آنکھ سے کاجل ساف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں کہ آنکھ سے کاجل ساف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گتھری تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے تیری گتھری تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے اور ساتھی ساتھی کہے کے پکاروں ساتھی ہو تو جواب آئے 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 پھر جھنجلا کر سرد پٹے کو چل دے مولا والی ہے پھر جھنجلا کر سرد پٹے کو چل دے مولا والی ہے اور مولا تیرے حف و کرم ہو یہ میرے گواہِ سفائی کے کہ مولا تیرے حف و کرم ہو میرے گواہِ سفائی کے میرے گواہِ سفائی کے ورن رزا سے چور پٹے ری ورن رزا سے چور پٹے ری دگری تو اقبالی ہے سنا جنگل رات اندھیری چھائی بیدلی کالی ہے تو تباک پر یا اللہ مسلم اللہ علیہ وسلم سیدنا شبیرہ حفظ 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 زکیر سرکار حفظ 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 کی قبول حفظ 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 ذکر سرکاری کے بدولات ہر مسیبت تھکانے لگی ہے ہر مسیبت تھکانے لگی ہے رحمت مصطفیٰ میرے گھر میں رحمت مصطفیٰ میرے گھر میں روز و شب آنے جانے لگی ہے رحمت مصطفیٰ میرے گھر میں روز و شب آنے جانے لگی ہے ذکر سرکاری کی بدولات اور خواب میں میری ماں آکے بولی بیٹا پہلا ذرا اپنی جھولی خواب میں میری ماں آکے بولی خواب میں میری ماں آکے بولی بیٹا پہلا ذرا اپنی جھولی بیٹا پہلا ذرا اپنی جھولی کھل گئی نید سے آنکھ میری کھل گئی نید سے آنکھ میری ماں کی یاد ستانے لگی ہے ذکر سرکاری کی بدولات خواب میں بسکر سرکاری کی بدولات بسیم اللہ بسیم اللہ نحمدکا یا اللہ ونسلیم ونسلیم علیکا یا رسول اللہ بسیم اللہ اللہ علیہ وسلم بس مختصر سے وقت میں چند اہم باتیں بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا جس چیز کی خوشی میں جس نعمت کی خوشی میں آج یہ پروگرام کا انعقاد ہوا رب قدیر کی بارگاہ میں ہے کہ مولا اپنے حبیب قریب رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہے اس جائز مقاصد کو پورا فرما اور بچی کو صالح بنانا عابدہ بنانا شاتر بنانا اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ تم اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو بعض علماء نے فرمایا اور ترجمہ کیا کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچہ کرو قرآن میں دوسرے مقام پر ہے رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَذْكُرُونِ عَذْكُرُكُمْ وَشْكُرُولِ وَلَا تَقْفُرُونِ تم مجھے یاد کرو میں تجھے یاد کروں گا اور تم میرا شکریہ ادا کرو میری ناشکری مت کرو اسے معلوم یہ ہوا کہ رب کی نعمت کا چرچہ کرنا چاہیے اب رب کی نعمت کتنی نعمتیں ہیں کن سب کو شمار کیا جائے دنیا میں اٹھارہ ہزار مخلوقات ہیں اٹھارہ ہزار مخلوقات میں جمادات نباتات اور یہ مخلوقات ہیں رب فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو اٹھارہ ہزار مخلوقات تو رب کی نعمتوں کی بے شمار دلائل سے کم نہیں ہے یہ اور ان اٹھارہ ہزار مخلوقات میں سب سے بہتر سب سے عالی سب سے افضل اگر کسی کو بنایا ہے تو بحمد ہی تعالیٰ اس پروردگار عالم نے انسان کو بنایا ہے ان اٹھارہ ہزار مخلوقات میں انسان کو تو معلوم یہ ہوا کہ ان مخلوقات کے بنسبت انسان اگر پیدا ہو تو اس کا بے شمار رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ انسان جو ہے نا دوسرے چیزوں کی بنسبت بہت ہی عجیب و غریب پیدا ہوتا ہے کہاں سے پیدا ہوتا ہے کئیسا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے کتنا بڑا دنیا میں آتا ہے پھر دیرے دیرے کئیسے بڑا ہوتا ہے جوان ہوتا ہے پھر بڑھاپا آتا ہے پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاتا ہے یہ انسان خود اپنی زندگی کا اگر مطالع کرے تو خود وہ ایک کہانی ہے ساتھی میں یہ بتلا دوں کہ انسان میں بھی ترہ ترہ کے انسان ہیں ہر ترہ کے انسان ہیں لیکن سارے انسانوں میں رب توارک و تعالی نے جس انسان کو سب سے افضل بنایا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بہ برکا ہے تارے انسانوں میں تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں تو ان کا ذکر بدرجہ اتم مکمل طور پر کرنا یہ اس قرآن کی آیت سے ثابت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجالانا ہوگا اور ساتھی یہ بتلا دوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں چار طرح سے پیدا کیا ہے آج دنیا کسی نہ کسی طرح رب تبارک و تعالی کا ناشکرہ ضرور ہو جاتا لیکن بحمدی تعالی رب تبارک و تعالی نے ان چاروں طریقوں سے دنیا میں انسان کو پیدا کر دیا ایک بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا اگر ہے کسی انسان کے اندر طاقت تو پیدا کر کے دکھائے بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا کون ہے وہ یعنی بغیر مرد و عورت کے پیدا فرمایا وہ بابا آدم علیہ السلام اور ایک بغیر عورت سے پیدا کیا عورت کے بغیر پیدا کیا وہ اما ہوا رضی اللہ عنہ اور ایک بغیر مرد کے پیدا کیا بغیر مرد کے پیدا ہوتے ہیں بچے نہیں ہوتے ہیں لیکن رب تبارک و تعالی نے بغیر مرد کی بھی پیدا فرمایا ہے دنیا میں وہ کون ہے حضرت عرصہ علیہ السلام اور چوتھا طریقہ کیا ہے کہ مرد و عورت دونوں سے دنیا چلتی ہوئی جا رہی ہے مرد و عورت دونوں سے پیدا فرمایا وہ ہم سب ہیں اب ہم سب میں بھی جو ہے نا غور کریں تو اب دو قسم کے ہیں ایک مرد ہے ایک عورت ہے رب حمد ہی تعالی مرد کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور مرد کی اگر بہت زیادہ فضیلت ہے تو عورت کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے لیکن دونوں کے مراتب اپنے اپنے مقام پر ہیں اپنے اپنے طریقے سے مرد افضل ہیں اور اپنے طریقے سے عورت افضل ہے بھرکیف مرد بھی افضل ہے اور عورت بھی افضل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دنیا میں ایک وقت تھا کہ لوگ اگر کسی کے گھر میں اگر بچی پیدا ہوتی تھی تو زندہ درگور کر دیا کر دیتے تھے ہندوستان میں یہ اکثر رواز تھا عرب ملک میں بھی یہ اکثر و بیشتر رواز تھا کہ اگر بچی پیدا ہو تو اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس کے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی وہ جنتی ہے دو پیدا ہوئی وہ بھی جنتی ہے اور جس کے گھر میں تین پیدا ہوئی وہ بھی جنتی ہے سبحان اللہ بھرکیف میں یہ عرض کروں گا بیٹی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تعلیم تربیت بہت ضروری ہے تعلیم کے اوپر ترجیح اور فوکس زیادہ کرنی چاہیے بچے بچوں کو تعلیم دینا یہ صدقہ جاریہ ہے جب تک بچے دنیا میں رہیں گے تب تک کہ اس کا ثواب ماں باپ کو ملتا رہے گا وہ بچے اپنے بچی کو تعلیم دیں گے وہ بچے اپنے بچے کو تعلیم دیں گے اس بنیاد پر اس کا ثواب نسل در نسل جو ہے اس کے ماں باپ کو ملتے رہیں گے اور اس پروگرام سے مطالق اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر گھر میں بچہ اور بچے پیدا ہو تو نام کیسا رکھنا چاہیے نام جو ہے اسلامی نام ہونا چاہیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمہارے اچھے ناموں سے پکارے جائیں تم کو پکارا جائے گا تو اچھے ناموں کے بدولت پکارا جائے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہو تو اس کا نام احمد یا محمد رکھنا ماشاء احمد کل قیامت کی دن اگر ایک بھی نیکیاں نہ رہی آپ کے اندر لاشٹ میں پوچھا جائے گا کہ تیرا نام کیا ہے بولے گا میرا نام احمد ہے یا میرا نام محمد ہے یا اللہ کے نام پر نام ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر نام ہیں بولا جائے گا کہ یہ میرے محبوب کے نام پر نام ہیں ان کا اس لئے ان کو بھی جنت میں بھیجتے سبحانہ سبحانہ یہ اچھے نام کی برکت ہے نام اچھا ہونا چاہیے نام بہترین ہونا چاہیے اور بچی پیدا ہو تو بچی میں صحابیات کے نام پر نام رکھیں ازواز مطحرات کے نام پر نام رکھیں تابعات کے نام پر نام رکھیں تبیتابعین کے جو ازواز ہیں بنات ہیں بیٹیاں ہیں ان کے نام پر نام رکھیں اولیاء اکرام کے نام پر نام رکھیں ان کے ازواز ان کے بنات کے نام پر نام رکھیں انشاءاللہ ضرور بروز حشر یہ نام ہم سبوں کو کام آئے گا اور چوتھی چیز میں یہ بیان کر دوں حقیقہ کے تعلق سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتمیں دن اگر تمہارے گھر میں بچہ یا بچی پیدا ہو تو ساتمیں دن حقیقہ کیا کرو اپنے ادھر جو انا چھٹی بولتے ہیں لڑائے جھگرے ہو تو چھٹی کا دودھ بولتے ہیں بھرک اب یہی چھٹی ہے لیکن حدیث یہ ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ ساتمیں دن کرو ساتمیں دن نہیں تو نویں دن 21 دن کیا کرو نہیں تو زندگی میں کبھی بھی کر لیا کر لو پورا ہو جائے گا اگر کا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکا میں دو بکرے دیں اور لڑکی میں بکری دیں انا